کہ میرے بھائی جعفر جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں کہ انہیں در و یاکوت و زبرجت کے دو پروں سے آرازتہ کیا گیا ہے اور ان پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں ہے کسی کا بھائی ایسا ہے کسی کا بھائی ایسا کہ شہید بھی ہو خوبصورت بھی ہو اور جنت میں اتنا بڑا مرتبہ کہ فرشتے اپنے پروں کو دیکھیں مرتبہ دیکھئے آپ کیا ہے 23 ورس کے عمر میں علی سے دس برز بڑے ہیں جعفر کہا یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھنے دیتے کھانے کعبہ میں کافر تو فوراں کہا کوئی ضروری ہے کہ کعبے میں پڑھو اللہ کی زمین بہت وشی ہے کہیں سجدہ کرو جا کے سجدوں کو مکہ سے نکالا اسے کہتے ہیں تبلیغ کہ ساری زمین خدا کی ہے اور کہیں بھی سجدہ ہو سکتا ہے اس لئے جعفر وہاں چلے جاؤ یہاں تمہیں سجدہ کرنے دیا جائے یہاں سے حجرت سمجھ میں آئی کہ حجرت اللہ کے لئے ہوتی ہے اگر یہ کافر تمہیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے حجرت کر جاؤ کہاں جاؤں یا رسول اللہ حبت چلے جاؤ مو سے نکل گیا رسول اللہ کے حبت چلے جاؤ گویا اللہ پہ لکھا تھا پڑھ کے بتا دیا افریقہ چلے جاؤ حبت چلے جاؤ وہاں بادشاہ نجاشی ہے اس کے پاس جاؤ اور اکیلے نہ جاؤ اور لوگوں کو لے لو تاکہ انہیں بھی سکون نہیں تیراسی لوگ جاؤں کے پیچھے پیچھے یمن یمن میں سمندر ہے سمندر پہ بیٹھے کشتیوں پہ بیٹھے سمندر سے اور پہنچ گئے افریقہ پورا کافلہ پہنچ گیا نجاشی کو پتا چلا دربار میں حاضری ہوئی اس سے پہلے کہ جاؤں پہنچتے ابو طالب کا پیغامبر نجاشی کے پاس پہنچا اور چار شیر کہ کے نجاشی کو بھیجے تھے یہ کہا تھا میرا بیٹا ادھر نجاشی کی طرف گیا ہے جانے نجاشی نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا عمل کیا ابو طالب کے شیر اسے مل گئے گویا پیغام مل گیا اس کے لئے عید ہو گئی اسے کہتے ہیں فضیلت والے لوگ فضیلت والے لوگ پیچھے سے کافر پہنچ گئے نجاشی بادشاہ کے پاس خطاب ہے اس کا نجاشی اسمعی نام ہے اس کا خطاب ہے نجاشی جیسے فیرون خطاب ہے روم قیسر یہ سب خطابات ہیں ویسے اس کا خطاب نجاشی ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہمارے ساتھ کریے ہم انہیں پکڑ کے مکے لے جائیں گے یہ ہمارے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں پورا ٹولہ پہنچا ہوا ہے نجاشی کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اب سیاست کیا ہے سیاست چل لیں سیاست یہ کہ ان سے پوچھئے کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب نجاشی تو عیسائی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ قرآن نے عیسیٰ کو یہ کہا ہے کہ وہ آسمان پہ بلند ہو گئے عیسائی کہتے ہیں وہ تو مر گئے انہیں تو مارا یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا تو عقیدے میں فرق ہو گیا مسلمان کہتے ہیں زندہ ہیں عیسائی کہتے ہیں مر گئے سولی چڑھ گئے سلیف پہ چڑھ گئے ٹکرا ہو کر آیا عقیدے کا دیکھیں جھگڑا عقیدے کا ہے عقیدہ چلے ٹکر پہ نجاشی کے کان میں کہا تھا پوچھئے عیسیٰ کے بارے میں جعفر سے پہ آگے کھڑے تھے امامہ باندھے ہوئے شملے پڑے ہوئے ابا کا پہنے بلنقامت تھے خوبصورت تھے حسین تھے رسول سے مشابہ تھے بازار میں نکلتے تھے پیچھے سے آدمی آتا تھا کہتا تھا سلام علیکہ یا رسول اللہ پلٹ کے کہتا تھا میں جعفر ہوں جعفر سعی بخاری نے لکھا کہ جعفر سے بہتر عرب میں کوئی کوئی عرب میں کوئی کھوڑے پہ نشست کر کے بادشاہ نہیں لگتا تھا جعفر جب بھوڑے پہ بیٹھتے دور سے لگتا تھا کوئی بادشاہ آ رہا ہے اور اپنے تخ پہ بیٹھا ہوا اور جامہ زیبی غتم تھی جعفر پہ جو لباس پہن لیا لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے یہ بخاری اور مسلم نے فضائل جعفر لکھے ہیں علی کے بھائی کی فضیلتیں محفوظ کی گئی ہیں جو علی کہہ رہے ہیں میری فضیلتیں ہیں کہا نجاشین جعفر عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے جعفر نے آگے بڑھ کے حضرت امی سلمہ بھی اس قافلے میں تھی کہتی ہیں ہمارا دل تھر تھر آ رہا تھا کہ ایک بادشاہ کے سامنے وہ بھی کہتی ہیں قرآن تو پڑھاتا ہم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جعفر کیا کہیں گے جعفر نے ایک بات کہا نجاشین سن لے عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے آپ کلمہ کسے کہتے ہو لا الہ الا اللہ جعفر کیا کہہ رہے ہیں کلمہ جو آپ پڑھتے ہو وہ کاغذ پہ لکھا ہے ابھی آگے بات ہوگی نجاشین نجاشین عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے اللہ نے وہ کلمہ کواری مریم پر القا کیا تھا اب گبرات نہ ہو محمد اللہ کا کلمہ تھے اللہ نے وہ کلمہ آمنا پہ القا کیا تھا علی اللہ کا کلمہ تھے اللہ نے وہ کلمہ فاطمہ بنتے آ سکتے نجاشین نجاشین کا کچھ قرآن سے سنا جعفر نے سورہ مریم کی تلاوہ شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کافایا این سات ابھی سات آیتیں پڑھی تھیں کہ نجاشی رونے لگا آسو بہنے لگے اور تخ سے اترا اتر کے زمین پہ بیٹھا اور بیٹھ کے سامنے تنکا پڑا تھا تنکا اٹھایا کہ اہلِ دربار جو عقیدہ عیسیٰ پر ان مسلمانوں کا ہے اور جو ہمارا ہے اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں آئے عقیدے سے عقیدہ جب مل جائے جب عقیدے سے عقیدہ مل جائے تو یہی آپ کی جیت ہے کہاں سمجھ رہے ہیں آپ ارے عیسیٰ مباہلے میں آئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چہرے یہ کہہ دیں تو پاک انہوں نے اپنا عقیدہ اپنے عقیدے سے ملا دیا وہ بھاگ گئے بھاگ گئے عقیدے کا اظہار کر کے بھاگ گئے آج تک اسی عقیدے پر قائم ہیں عیسائی اسی عقیدے پر قائم ہیں دنیا میں کسی ملک میں ہر فرقے ہر قوم کو چیلنج ہے اپنا جلوس نکال کے نیو یارک میں دکھاؤ لندن میں دکھاؤ ٹوکیو میں دکھاؤ اسپین میں دکھاؤ فرانس میں دکھاؤ جرمنی میں دکھاؤ ارے بیٹ نام میں دکھاؤ نہیں سمجھے یہ روحانی حکومت ہے آل محمد کی جب کسی ملک میں کوئی شیعہ پرمٹ مانگتا ہے حکومت سے کہ جلوس نکالنا ہے تو اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے اجازت دے دو دوسرے اپنا مو لے کے رائے جاتے ہیں ارے جو سعودی ارم میں نہ نکلوا سکے بھائی یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے لندن کے قریب دو گھنٹے کے راستے پہ شہر لیڈز میں وہیں موجود تھا پچیس رجب کو میں نارسیمٹن کے امام بڑے دعای زہرہ میں مجلس پڑھا تھا جہاں اس وزیل رضا سلام پڑھ لیں جا کر میں وہاں پڑھا تھا مجلس فون آیا کہ بھائی بڑا مسئلہ ہو گیا کیا ہوا بھائی لیڈز میں امام موسیٰ قادم کا تابوت نکلتا تھا تو انجمن گئی تھا نہیں کہ ہمارا تو آج جلوس ہے انہوں نے کہا بھائی کم از کم تین دن پہلے آپ بتاتے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے انگریش تھانے دار نے کہا عیسائی میں انجمن کے لڑکے جیسے آپ لوگ آپ کسی کی سنتے ہیں یہاں کی انجمن کسی کی سنتی ہے لیکن اس نے کہا اگر آپ نے جلوس نکالا ہم سارے جلوس کے شورکہ کو پکڑ لیں گے کہنا ہے بکڑی جگہ ہم تو جلوس ہے تنتے ہوئے وہاں سے کہنا ہے بھائی اصول تو سمجھو ہمارا اصول ہے تین دن پہلے ہمارا تو پورانا پرمیٹ ہے بھائی پرمیٹ ہے لیکن اطلاع آپ کو تین دن پہلے دینی ہے کیوں ہم لندن لکھ کے بھیجتے ہیں تو وافر مغدار میں وہاں کی پولیس آتی ہے ہمارے پاس نفری کم ہے اگر آپ تین دن پہلے کہہ دیتے تو ہم لندن لکھتے تو پھر وہاں سے گاڑیاں آتی ہیں تو پولیس والے آتے تو وہ آپ کی حفاظت کرتے وہ جلوس نکلواتے اب اتنی جلدی لندن ہمیں انکار کر دے گا کہ آپ دو گھنٹے میں ہم کو اطلاع دے رہے جانے کہاں کہاں پولیس والے پھرسے ہوں گے ہم کیسے کریں کنا کیجئے ہم تو نکالے اچھا کہہ تو دیا لیکن ادھر فون کیا دعا زہرہ میں بھئی ہماری مجلس اپنے امام باڑے میں کلو یہاں پر تابوت نہیں سکتا نکل نہیں سکتا پولیس اجازت دوسری طرف بھی انتظام کر لی انہوں نے کہاں آپ یہاں تابوت نکال دیجئے اور یہی نیاز کلا دیجئے اور میسے چلا دیجئے کہ بجائے ادھر جانے کے سب لوگ ادھر آ جائیں یہاں آ جائیں جیسے یہ میسے چلے کہ زبنار سیمٹن کی مجلس میں آکے تابوت لیٹس والے یہاں اٹھا لیں ویسے ہی پولیس والوں کا فون آیا آئیے ہم نے لندن بھیجا تھا پیغام انہوں نے فوراں پولیس بھیج دی نکال دیجئے یہ کیا ہے اسے کہتے ہیں ورٹ پر آل محمد کی ولایت حیدہ حیدہ حیدہ